لائل الدنیا کی نبعو الاللہ لنشور الخیر فی الکون اللذی حارا و نرسل العطل بر رضی المدزانی نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد حضر میکائل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چار جو مقرر فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے حضر میکائل ہیں میکائل کا لفظ کیل سے ہے کیل کا معنی ہوتا ہے ناپنا تولنا ان کا نام میکائل اس لیے ہے کہ یہ اس رزق کو ناپتے تولتے ہیں جو رزق مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اتارتے ہیں اور یہ اس رزق کا اندازہ کر کے ہر ایک کو اس کا رزق پہنچاتے ہیں اور اسی طریقے سے بارشوں کا نظام ان کے پاس ہے یہ پانی کے ایک ایک قطرے پر نظر رکھتے ہیں جہاں پانی کا قطرہ گرتا ہے اس جگہ کو دیکھتے ہیں وہاں اس پانی کے قطرے سے کیا اگتا ہے وہ تک ان کے علم میں ہوتا ہے تو رزق کے حوالے سے ڈیوٹی ان کی ہے جو یہ رزق مخلوق کو پہنچاتے ہیں اس لیے کوئی میکائل کہتے ہیں نام ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیاں عبید اللہ ہے جیسے جبرائیل کا نام عبداللہ ہے اللہ کیاں ان کا نام عبید اللہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں دو وزیر زمین پر ہیں اور یہ دوڑے منصور کنزل امال اور مستدر کے حاکم کی حدیث ہے فرمایا کہ آسمانوں میں جو دو میرے وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائل ہیں اور زمین پر جو دو میرے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ تو حضیٰ میکائل صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المامور کے امام بھی ہیں کیونکہ ایک کعبہ جو ہے جو زمین پر اس کے بالکل محاضات میں اوپر جیسے آسمانوں پر ایک کعبہ ہے تو اس کے معزین حضیٰ جبری صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور امام حضیٰ میکائل ہیں اور یہ فریشتوں کو وہاں جماعت کرواتے ہیں اور ملائکہ جو ہے وہ اس بیت المامور کے ستر ہزار فریشتے ایک وقت میں تواف کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ تواف کر لیتا ہے تو زندگی پر دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا اور فریشتے استشفار کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں تواف کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ان فریشتوں کی ان تسبیحات اور تواف کا جو عجر سواب ہے وہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ فریشتوں کو تو سواب بھی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتنا مقام اللہ کے ہاں کہ ان کا تسبیح کا ثواب سب عمت میں تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ حضرت میکہ علیہ السلام اچھا حضرت یہ فرمائے کہ یہ آپ نے فرمائے کہ رسک کی ڈیوٹی جو ہے بندوبست یہ ہے تو یہ کہاں ڈیلی بیسنس پہ ہوتا ہے منتھلی بیسنس پہ ہوتا ہے ہفتہ بار ہوتا ہے یا پورے سال کا بھی دیا جاتا ہے جی جی اصل میں سال سال کا اندازہ ہوتا ہے جیسے شب برات میں سال کے آنے والی رسک جی ہے وہ سارے سری فریج لکھ لیا جاتا ہے اور لیلوت القضر میں وہ فرشتوں کی سپورت کر دی آتی ڈیوٹیاں پھر ڈیلی بیسنس پہ حضرت میکہ علیہ السلام کی نگانی میں وہ رسک پہنچتا رہتا ہے تو یہ اس انداز سے رسک ہوتا ہے اچھا حضرت اب آج کل جیسے کہ خبروں میں بھی بہت آ رہا ہے اب افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں قہت آیا ہوا ہے تصویریں آتی ہیں ٹی وی پہ تمام چینلز پہ دیکھ ہی نہیں جاتی میں تصویریں جو لوگوں کا وہاں جانوروں کا بچوں کا بچے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہیں ماں دیکھ رہی ہیں کچھ کرنی پاری ہیں بالکل کوئی رزق کا نام و نشان نہیں ہے تو اس بارے میں ذرا فرمائیں کہ جب حضرت میکائل کی یہ ڈیوٹی ہے تو آیا ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہی ہوگا کہ وہاں پہ رزق نہیں پہچانا تو اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلحت ہے اصل میں بات یہ کہ اللہ کی بہت سے صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی جس طرح رازی اور رزاق ہے اسی طرح حکیم بھی ہے تو اللہ کی حکمت اور مسئلت کے تحت یہ رزق تقسیم کی جاتے ہیں نعمت سے تقسیم کی جاتے ہیں کہیں نعمتیں عطا کر کے عزمائی جاتا ہے کہیں نعمتیں روک کر عزمائی جاتا ہے تو اس لئے یہ دیکھنا کہ اللہ رازی کے لہذا سب کو رزق ملنا چاہیے لیکن اللہ کی دوسری صفت حکیم بھی ہے جیسے حکیم بعض دفعہ مریض سے کہہ دیتا ہے بھی تم نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا پابندی رگا دیتا ہے تو اس کی ایک حکمت اور مسئلت ہوتی ہے اس کے تحت یہ سارا نظام چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ خطے کے اندر ایسے جو حالات پیدا کرتے ہیں اس میں ایک تو مقصود ہی ہوتا ہے کہ جن کو عطا کر رہا ہے وہ اس نعمت کا شکر کریں اور یہ سوچے کہ بھئی اس میں ہمارا کوئی داخل نہیں یہ خدا کا فضل ہی ہے جو ہمیں رزق مل رہا ہے وانا وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے بلکہ ہم سے بہتر ہیں جن کو نہیں مل رہا ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی دوسری مسئلتیں ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اس تقلیف کے نتیجے میں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ ایک کانٹر بھی پاؤں میں لگتا ہے اس تقلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی گناہ معاف کرتے ہیں اور ایندہ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے سوچ رکھے ہیں کہ اس تقلیف کے نتیجے ہم ان کو واطا کریں گے تو یہ ایک اللہ کی مسئلتیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہ خواستہ اللہ بے رحم ہے کہ وہ تو عرام الراحمین ہیں حقیقت ہمارے تو سوچی بہت محدود ہے ہم تو سب اللہ تو بہت بڑے ہیں ان کا نظام بہت بڑا ہے ان کے کیا کا پلانچ ہے اللہ اکبر اللہ 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 اللہ